اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عزائی جنگویر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی ہم نے تو یہ سنا کہ سیاست ناممکنات میں سے ممکن بنا کے دکھائے جانے کا ایک کھیل ہے پوری دنیا میں اور یہ آرٹ ہے لیکن وطن عزیز میں اس وقت سیاست کا معاملہ ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو چکا ہے اور ذاتی دشمنیاں بھی ایسی جو ایک دوسرے کے خلاف آخری حد تک جانے سے گریس نہیں کیا جارہا اس کی وجہ سے نتائج کیا برامد ہوں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو پٹڑی ہے جمہوریت کی یہ آپس کی دشمنیوں کی نظر ہو جائے اور پھر یہ تمام ساری سیاسی جماعتیں مل کے دوبارہ سیاست کو پٹڑی پہ چڑھانے کے لیے اکٹھے ہو کے کوشش کریں اور آپ کو پتہ ایک دفعہ یہ ڈی ریل ہو جائے تو دس دس گیرہ گیرہ سال تک پھر بار ہی نہیں آتی ایک اور دوسرا جو معیشت کی اس وقت بدحالی ہے جیب میں پیسے نہیں ہیں لڑائیاں چل رہی ہیں حکومت اور اپوزیشن کے جو تعلقات کی خرابی آج ہے کیا پہلے بھی ایسے کبھی تھی آیا یہ کوئی نارمل کبھی ہو سکتی ہے کبھی ایسا ہو کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے بیٹھے ہیں اور یہ فیصلہ کریں کہ جناب آج سے ہم کوئی ان دو چار چھے دس نقاط پہ چاہے وہ فورن پالیسی ہے چاہے معیشت ہے اور چاہے کوئی اور معاملات ہیں ان پہ ہم مل کے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے اور اس پہ کوئی بھی حکومت آئے کوئی بھی حکومت جائے اس کو فرق نہیں پڑے گا لیکن اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کوئی جو بھی حکومت آتی ہے بجلی حکومت کے سارے پرگراموں کو یہ رول بیک کر دیتی ہے یا پھر ان کے نام تبدیل کر دیتی ہے اپنی پھٹی اپنی تختی یہ سارا رجحان کوئی اتنا اچھا تاثر عام آدمی کی نظروں میں جمہوریت جمہوری لوگ اور پارلیمان ان کے بارے میں جتنا بترین تاثر آج پیدا ہے اور میرا خیال ہے کہ اتنی توقیل نہیں رہی جتنی کی توقیل اس کی ہونی چاہیئے تھی اس پہ آج گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ہو کہہ رہا ہے معاملات کیا ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں محترمہ نسرت واحد صاحبہ جو رہنما ہے پی ٹی آئی کی اور رکنے قومی اسمبلی اگرچہ انہوں نے استیفہ دیا منظور نہیں ہو آج سلام علیکم آپ کا پرگرام میں بہت سلام حشامتی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حسین ڈہیڈ صاحب جو کہ ناراض رکنے قومی اسمبلی ہیں تعلق پاکستان پیپلز پی ٹی آئی سے ہے پاکستان تحریک کے انصاف سے اسلام علیکم ڈہیڈ صاحب جی اسلام علیکم جی اچھے جی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان مکرم نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب رکنے قومی اسمبلی ہیں تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے نوابزادہ صاحب آپ کی خدمت میں بھی اسلام علیکم اور خوشامتی علام آجی جی محترمہ نصر واحد صاحب یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ اس ساری سیاست کو مہرہ مہری سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی وہ جو مولا جاتا نوری نات بسم اللہ ارمان رہی بہت شکریہ جائے صاحب اپنے پرگرام میں لینے کا دیکھیں اس وقت ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی جلسے ہو رہے ہیں لیکن وہ جلسے اس طرح کے جس میں ایک گملا نہ ٹوٹے ایک اینٹ نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی اتنے لاکھوں لوگ شریک ہو رہے ہیں کہ ہسٹری میں اتنے بڑے بڑے جلسے کبھی نہیں ہوئے پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں دیکھا بلکہ کچھ ایسے جلسے ہیں جو دنیا کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئے کہ جب میں وہ سر ہی سر دیکھتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ میں کہتا ہوں یہ سارے انسان ہیں جو پورا کا پورا شہر باہر نکل کے آگیا ہے کہ وہ گراؤنڈ تو چھوڑ کے پوری سڑکیں اور کھمبے اور درخت ہر چیز میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا انیشیٹیو لیا گیا ہے ایکچولی بائیٹ بیپل کیونکہ یہ نائنصافی ہوئی تھی اگر ہمیں نورمل دیر سال اور کر لینے دیتے تو میں آپ کوئی یقین دلاتی ہوں کہ ہمیں آدھے بھی ووٹ نہیں پڑنے تھے جتنے پہلے پڑے تھے کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی تھی مہنگائی بڑھ رہی تھی اور روزانہ یہ ہو رہا تھا کہ مہنگائی مہنگائی ہر جو اینکر مائک مو کے آگے کر کے لوگوں کے بہت زور تھا اس کا پوزیشن بھی یہی مہنگائی تو اس کی وجہ سے لوگ واقعی یقین کرنے لگتے مہنگائی یہ اس لیے کہ دنیا میں ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک ڈیرڈ مہینہ بھی نہیں ہوا شاید ان کو آئے بے مہنگائی کہاں سے کہاں چل گئی اس لیے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے اگر آئل مہنگا ہے تو ہم اس کو سستہ کیسے کریں اس کے باب جو سبسیڈی دی اس وقت یہ شور مچا رہے تھے مہنگائی کا اب جو آگئے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط سبسیڈی دی غلط سستہ کیا تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہماری حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کیا گیا کہ نہیں یہ تو بہت غلط کام کر رہے ہیں انہوں نے تو کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ان کو ہٹاو ہم آئیں گے تو ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے تو آپ کے اپنے لوگ آپ سے ناراض ہو گئے نا جی آپ کی جو اطاعتی جمعتیں نہیں آپ کے ساتھ نہ رہی بس بات اس کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ڈالر میں طاقت بہت ہے ایسی بات نہیں کہ وہ بغیر اس کے چلے گئے ہیں وہ ان کو ڈالر میں پیمنٹ ہوئی ہے ساروں کو تو ڈالر میں طاقت بہت ہے یہ آپ الزام لگا رہی ہیں میں الزام نہیں لگا رہی مجھے خود آفر ہوئی تھی آپ کو پتا ہے اس بات کا میں الزام نہیں لگا رہی ہوں وہ آپ نے بتایا کتنے پیسے تھے سولہ کروڑ تھے ڈالر میں نہیں یہ تو اس وقت نہیں انہوں نے بتایا تھا لیکن بعد میں جب لوگوں کو ملے ہیں تو ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ ڈالر میں آپ لے کے تو وہ نہ دیتی تو کیا کر لیتے نہیں بھائی اس طرح کے کام یعنی اخلاقیات اتنی ہونی چاہیے کہ پیسے لے کے تو بنا بوڑ دے مجھے چلیں 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 اس پہ یہ میری روز آنے کی زندگی گزرٹی ہے آم سے چلیں اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں احمد حسین ڈہڑ ساب سر یہ یہ جو پنجاب میں تو ہوئے جو ناراض لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے بہت ظاہر ہے ان کے لئے ڈی سیٹ ہونے کے آٹرز آگئے اور بغیرہ بغیرہ لیکن یہ جو قومی اسمبلی میں تھے ان لوگوں نے چونکہ ووٹ بھی نہیں دیا تھا اور کوئی اور بھی ایسی کو کلاس کی خلافرزی نہیں کی تھی سو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ایسی ہی چلتا رہے گا اور کوئی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگوں کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پارٹی کے اندر رہ کے میں نے ہم نے جو بات کی تھی وہ اختلاف کی بات کی تھی پارٹی کے اندر رہ کے ابھی میڈم نے خود بتایا یہ بہت ہی انہوں نے کھلے دل سے بتایا کہ اگر یہ حالات پیدا نہ ہوتے تو یہ مطلب ہے ہر لوگ بہت ہی قومی اسمبلی میں جو سیچویشن ہوئی ہے جو آپ نے سوال کیا ہے قومی اسمبلی میں ہم نے ووٹ نہیں ڈالا ہم نے پارٹی کے خلاف ہم نہیں گئے اور صوبائی اسمبلی میں بھی جو ایکچول صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جس جس کے لیے کہا گیا تھا نا اس کو یعنی کہ پرویز الائی صاحب نے ووٹ لینا تھا اور وہ خود بائیکارٹ کر گئے تھے جی اور اس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ 3-2 سے آیا ہے مطلب اس میں بھی کانٹروورشل ہے چیز لیکن ہم نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا اب اصل مسئلہ ہے جس طرح میڈم نے ابھی کہا کہ حالات ایسا رخت اختیار کر چکے تھے کہ لوگ مطمئن نہیں تھے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا جا رہا تھا اور جب آپ لوگوں کو ڈیلیور نہ کریں اور ایک ایسا بیانیاں لوگوں کو دے دیں کہ ان کی دکھتی رگ پہ یعنی کہ جو امریکہ کے خلاف بات ہو رہی ہے یا کل ملتان میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں خان صاحب نے جو بات کی ہے مطلب ہے کہ میں تو بڑے دکھ مجھے ہوا ہے اس بات کو سن کے کہ ایک لیڈر اور اتنا پائے کا لیڈر مطلب جب ہم پی ٹی آئی میں موجود ہیں تو جب ان کی جو جو ان کی سسٹر ہیں ان کے خلاف بات ہوتی ہے جبکہ وہ پولیٹیکل نہیں ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور ہمارا ایک لیڈر جو ہے وہ کسی خاتون کے اوپر اتنی سخت بات کر رہے کہ دیکھیں ستر سال آپ کی عمر ہے آپ ایک گلمریس اور ایک پلی بوائی کی طرح بات کر رہے ہیں تو اس کا پوری قوم کو اتنا بڑا دکھ ہوا ہے جس کے کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تو یہی مسئلے تھے جن کے اوپر ہم نے اختلاف کیا تھا پارٹی کے اندر رہے کر اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پارٹی کے اندر رہے کر جو کرپشن کنٹرول نہیں کی جا رہی تھی جو لوگوں کو انصاف نہیں دیا جا رہا تھا ہم نے نوکریوں کا وعدہ کیا ہم نے اصلاحات کا وعدہ کیا کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا تو ایک اچھی باتیں کرنے والا انسان اگر اپلیمنٹ نہ کرے تو لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے اور آج آپ ایک ایسا بیانیاں لے آئے ہیں جو کہ امریکہ کے خلاف ہے جو اداروں کے خلاف ہے جس میں گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے لے نہیں آئے ہیں یہ مسئلہ ہے بھائی لے نہیں آئے ہیں یہ مسئلہ ہے لے نہیں آئے ہیں وہ یہ سب کچھ ہوا ہے آپ کو پتا ہے لے کے نہیں آئے ہیں وہ انہوں نے کوئی اس کو بنایا نہیں کونکیٹڈ نہیں ہے اچھا اچھا اس میں ڈیڑھا ایک ویسے ذاتی سی میں بات کرنا آفر ہوئی تھی اور جو لوگ ان کو چھوڑ کے گئے ہیں یا ناراض ہوئے ہیں یا منعرف ہوئے ہیں تو ان کو ڈالروں میں پیمنٹ ہوئی ہے یہ نصر صاحبہ نے کہا ہے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے اگر اسی بات پہ میں چیلنج کرتا ہوں اسی بات پہ میں چیلنج کرتا ہوں اس کو یہ ثابت کر دیں ثابت کر دیں قرآن مجید ترمیان میں رکھیں قرآن مجید نہیں نہیں قرآن مجید کو نہیں لاتی قرآن پاک نہیں قرآن پاک عدالت میں روزانہ لوگ ہاتھ رکھے جھوڑ بولتے ہیں اس لیے میں اس کو نہیں اب اللہ کو بیچ میں نہیں لے آتے کیونکہ آپ کی سیاست ساری جھوڑ کی سیاست ہے ما شاء اللہ یعنی آپ پچھلے پتہ نہیں بارہ تیرہ سال سے جھوڑ بول رہے تھے تو سمجھ لیں کہ اس کا پھر جو آپ کو دیکھیں آپ یہ خان صاحب کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے لیے یا یہ پیسوں کا جو الزام لگاتے ہیں اگر اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے آپ لوگ ایک جھوٹا الزام لگا کے چالیس کروڑ کی زمین میں نے گورنمنٹ کے نام کیا دو تین مہینے پہلے میں نے اپنی چالیس کروڑ کی زمین جو بندہ چالیس کروڑ کی زمین گورنمنٹ کے نام مفت دے دے وان وان ٹو ٹو سینٹر کو وہ بندہ پیسے لے گا بتائیں پھر چار عرب کا تو الزام لگائیں کوئی سٹینڈر تو ہمارا بنائیں کیا پتا رمیش کو تو ملے ہیں ایک عرب پتہ نہیں کتنے اچھا رجل ڈیہر صاحب آپ کی یہ بات کی ہے جب نہ بولیں کہ یہ پاکستان کے اوپر کوئی کہر نازل ہو جائے دو سو پہ تو آپ نے ڈالر پہنچا دیا خدا کے لیے بس کرتے ملک کو تو آپ نے اس طرف لگا دیا ہے کہ جہاں سومالیہ بننے جا رہا ہے ہمارا بلک ہم نے نہیں ملایا اچھا چلے 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 اس میں نواب زادہ صاحب سے بھی ذرا رہے لیتے ہیں نواب زادہ صاحب یہ کیا ہوا جی یہ بڑے اچھے تعلقات تو اگرچہ مثالی تعلقات حکومت اپوزیشن کے نہیں تھے لیکن اتنے بھی کیا خراب تھے شریف مزاری کو اٹھا لیا آپ نے فارن سے پیش دی رہو اس میں کیا کوئی ایسی کو اچانک کوئی آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا تھا کہ جی چکلو اور یہی ہر حکومت کرتی ہے تحریک انصاف کی حکومت میں بھی ایسا ہی تھا منون کے بھی تھا پی بلس پارٹی کے بھی تھا اب پھر یہی ہو رہا ہے شکریہ جی بزارش ہے کہ آپ نے پجاب فرمایا میں آردھ کرتا چلوں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب فریال تارپور صاحبہ کو چاند رات کو مولی کلینک ہسپیٹل سے رات کو کارڈیالوجی سے اٹھایا گیا تھا اور ڈاکٹر نے بھی پروٹیسٹ کیا کہ انہیں نہ لے جائیں کہ ہارٹ کی یہ پیشنٹ ہیں مگر انہیں اضبادستی وہاں سے اٹھا لیا گیا اور پھر ایمبولینس میں بھی نہیں انہیں پولیس کی گاڑیوں میں ڈال کے رات کو جیل مینویل کی بھی خلاف فرضی کی گئی کہ انہیں رات کو دو وجہ جیل پھلوا کر انہیں وہاں پر ڈالا گیا تو ہم نے تو کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا ہماری دفعہ تو کوئی ہومن رائٹس تنظیمیں نہیں باہر نکلی ہماری دفعہ تو کبھی وہ موٹو نہیں لیا گیا اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں بھی شاید ڈومیسائل کا فرق تھا ہمارا کہ ہمارا سن کا ڈومیسائل تھا یہ پنجاب پر ڈومیسائل ہے اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہماری باقی لیڈرشپ کو زرداری صاحب کو باقیوں کو جس طریقے سے جو ڈاکو غدار اور یہ سب کچھ چار سال جس طریقے سے گسیٹہ گیا جس طریقے سے ہمارے کلاب نوازاد صاحب انہوں نے تو جو کیا کیا اب آپ بھی وہی میرے سوال یہ ہم اسے جواز نہیں بنانا چاہتے ہم اسے جواز بنا کی یہ نہیں کہنا کہنا چاہتے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے یہ اس چیز کا بالکل کوئی جواز نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سابق اکومت یہ کرتی رہی ہے یہ صاحب کو جس نے کیا اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک روایت رہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جو سنوک ہوتا رہا ہے ہمیں کم سے کم اس کا ذکر کرنے کرنے کی تو اجازت دیں آپ بیل کو کریں کریں جو جو ہمارے ساتھ پیتی آپ ہے وہ رونے تو دیں برشم اللہ ہم تو کندہ فراہم نہیں ہم تو کیمرہ اور سکرین فراہم کرتے ہیں یہ رونے کے لئے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کاروائیوں کو اگر ماضی میں غلط تھا جن کو آپ غلط کہہ رہے ہیں جو کہ واقعی غلط یا غلط کو خون کو خون سے دھونا چاہیے پانی کی وجہ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی صورت بھی ہمائیت نہیں کی جاتے صحیح کسی ہی قدام کی کسی کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہمارے ساتھ جو زیادتی ہیں ہم اسے جواز بنا کر کوئی ایسی بات کریں یہ بالکل ہی مناسب نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی مطرمہ نصر صاحبہ یہ دیکھیں ایک تو چیز احمد حسین ٹیڑ صاحب نے کہی جو آپ نے کہا کہ جی پیسے لئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ کم از کم اگر الزام لگانا تو کم از کم چالیس ارب روپے کا یا چار ارب روپے غلطہ لگائیں کم از کم بیجتی نہ کریں کہ یہ سولہ چودہ پندرہ کروڑ روپے کی چونکہ انہوں نے بقول ان کے چالیس کروڑ روپے کی زمین انہوں نے رفای آمہ کے لیے مختص کی ہے کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اتنا اچھا کام کریں یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا یہ آپ کی طرف سے موزبانی الزامات اور جو نبابزادہ صاحب نے گنوائی ہیں جو آپ کے دور میں ہوئے اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ وہ مناسب تھے یہ جو فریال تالپور صاحبہ یا اس طرح کی جتنے بھی کیسز تھے دیکھیں وہ کیسز ان کے اوپر کیا ہم نے دائر کیے تھے یہ کیسز تو ان لوگوں نے دونوں نے ایک دوسرے کے دائر کیے ہوئے تھے وہ کیسز چل رہے تھے اور ہم نے اس پہ انٹرفیرنس نہیں کی جو سب سے امپورنٹ چیز تھی نیپ کے یا عدالت کے یا ایف آئیے کے جو بھی کام تھے وہ تیز اس لیے ہوئے کہ انٹرفیرنس نہیں ہو رہی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کسی پریشہ میں نہیں آنا اس پہ ان لوگوں نے سیدھے سیدھے کام کیے ان کو جن کو پکڑنا تھا ان کو پکڑا وہ سیزی پیو لگایا تھا مجھے نہیں پتا اونسٹی مجھے نہیں پتا وہ تو اتنا مشہور ہوا تھا جی آپ جیسے لوگوں کے دوزیادے نہیں کئی دنوں میں کئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بالکل ٹی وی نہیں دیکھ پاتے جیسے آج کا سارا دن میرا ایسا گزرہ ہے کہ میں بہت مصروف تھی اور بالکل ٹی وی کہیں اس گھر میں چلی نہیں رہا تھا چلی 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 یہ تو دوسری بات ہے جو آپ جیسے سوفٹ سپوکن لوگ تھے پڑے لکھے لوگ تھے وہ پی ٹی آئی کے دور میں کہیں وہ بیک بینچر تھے ان کو آگے آنا نہیں دیا گیا اور جو تھے نا جی وہ فائٹر آپ ان لوگوں کی ضرورت پڑی اب وہ کہاں ہیں پھر آپ لوگوں کی ہی ضرورت پڑ رہی ہیں نہیں وہ کیا حجود ہیں ایسا تو نہیں ہے دیکھیں جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے تھے وہ منسٹرز تھے زیادہ تر یا ان کے نام اس طرح کی تھے کیونکہ ہمارا سسٹم تھا اس میں کچھ لوگ منسٹرز وغیرہ آگے چلے گئے اور ہم لوگ کیونکہ میرا نام نون سے ہوتا ہے ان سے ہوتا ہے تو میں پیچھے تھی میرے ساتھ اور بھی میں سیٹنگ کی نہیں بات کر رہا صحیح 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 کیا بات آپ نے بات کری لیکن باہر حال دیکھیں جو لوگ انہوں نے مول کچھلایا ہے لیکن انہیں کسی کا پتہ نہیں ہے کیا کہا ہے انہوں نے دیر صاحب آپ کا فکرہ دوبارہ سننا چاہ رہی ہیں کیا کہا ہے آپ نے لوگوں کو پیچھے کر کے انہوں نے سب کچھ آگے کیا ہے بس اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے کسی کو پیچھے کسی کو پیچھے نہیں کیا دیکھیں کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں وہ کم بولتے ہیں لیکن پوری سنسیریٹی کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں آپ بھی میرے ساتھ ہی تھے میں نے آپ کو ہزار دفعہ اسمبلی میں دیکھا ہے کبھی کوئی آپ کی طرف سے غلط بات نہیں آئی کوئی کبھی شاؤٹ نہیں کیا آپ نے کچھ نہیں کیا آپ کسی اور ذریعے سے کچھ اور کہلاتے ہوں گے پرائی منسٹر کو پھر نہیں سمجھے کہہ فرما رہے ہیں دیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ اتنی تعریف کر رہی ہیں میں ان کا عونر کرتا ہوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن میری ساری محرومیوں کے باوجود مجھ پہ 22 کروڑ کا الزام لگا دیا گیا آپ کے اوپر تھوڑی لگا ہے آپ نے نہیں لیا ہوگا ضروری نہیں کہ 100% لوگوں نے لیا لیکن لوگوں نے پیسے لیا لوگوں نے پیسے لیا ہیں دیکھیں اس بات کو آپ مانیں کہ لوگوں نے پیسے لیا ہیں ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں لیا مجھے بھی آفر ہوئی اس آدمی کے زبان سے میں نے سنا ٹی وی کیمرے کو کہہ رہا تھا تین آگئی ہیں چوتھی آنے والی ہے میں نے کہا مجیگ پہ یہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو کیوں نہ کریں ہم میڈیا کے سامنے یہ بہت اچھی آفر ہے میں اصل ہمیں اپنی زندگی میں میں کیونکہ بہت زیادہ خان صاحب میرے سامنے بیٹھیں وہ بھی قرآن پر آت رکھیں میں بھی قرآن پر آت رکھتا ہوں آپ خان صاحب کے ساتھ کر لیں لیکن میں آپ کو بتاؤں میں دن رات اللہ کا ذکر کرتی ہوں اور میں لیکن قرآن شریف کو نہیں لاؤں گی بیچ میں یہ impossible میرے یہ جو بات کی ہے کیا لیڈر ایسی باتیں کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں مریم کیا کیا فرماتی ہیں اور یہ لوگ تو اس طرح کرتے ہیں ستر سال کا آدمی کچھ نہیں تو ایج کے رسپیکٹ دیکھ لو بلاول ہمیشہ امنان انکل کہتا تھا پہلے لیکن وہ بھی اسی طرح بات کرتا ہے لیکن تم کر کے وہ بھی نہیں کرتا ستر سال ان کی عمر ہے کسی بہن ماں بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا مجھے بتائیں یہ ان لوگوں نے کیا نہیں کیا بینظیر کے ساتھ کیا نہیں کیا یا کسی اور کے ساتھ کیا نہیں کیا کس کس قسم کے الفاظ بھولے خاتون نے اول کے ساتھ کیا نہیں کیا آپ کس قسم کی بات کر رہے سننے بغیر بات کریں گے تو پھر وہ نا ساری گرگڑ ہو جائے گی ڈیڑھ صاحب ڈیڑھ صاحب ان لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ڈیڑھ صاحب آپ کا آئندہ لائے عمل کیا ہے جو ناراض لوگ ہیں آپ لوگ آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہے اگر وزیراعظم کو موجودہ کو ضرورت پڑے گی تو آپ اس کو ووٹ دیں گے کی نہیں دیں گے یہ اسطیفہ دے کے چلے گئے ہیں ہم پارٹی میں موجود ہیں ہم نے وہاں پہ اپنی ایک پارلیمانی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کی وہ ہم نے اس کے لئے اپوزیشن لیڈر بھی بن گیا ہے ہم وہاں پارٹی میں کھڑے ہو کے غریبوں کے حقوق کے لئے آواز اٹھائیں گے ان کے انصاف کے لئے آواز اٹھائیں گے ہم حکومت سے علیدہ اپوزیشن بن کے وہاں پہ آواز اٹھائیں گے جو یہ کام دورے چھوڑ گئے ہم ان کو پورا کریں گے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے وعدے کر کے پورے نہیں کیا ہم ان کے لئے آواز اٹھائیں گے غریبوں کے لئے اچھا ڈیڈر صاحب ایک تاثر ہوتا ہے کہیں آپ پاکٹ یونین تو نہیں ہوں گے سرکاری بنچوں کے کہ جہاں ان کو سپورٹ ملے گی ضرورت ہوگی آپ ان کو فرام کریں گے میں نے مطالبہ کیا تھا شو کاؤز جو دیا تھا اس میں میں نے لکھا تھا کہ ملتان میں ایک برن سینٹر ہے جہاں بارہ سال سے کم عمر بچوں کو داخل نہیں ہوا جاتا اور وہ نشتر میں داخل ہو کے مر جاتے ہیں آپ کے وزیراعلا کا بھائی جو وہاں کا اڈی ہے نا اس کے دفتر میں بیٹھ کے کمیشن لیتا ہے اور اس کو ہٹنے نہیں دے رہا کیونکہ وہ وہاں پہ پلاسٹک سرجری کر رہے ہیں وہاں پہ اور پرائیویٹ پلاسٹک سرجری تو اب ہمارے اسٹینڈ لینے کے بعد اب وہاں پرسوں سے بارہ سال کے بچے داخل ہو رہے ہیں دیکھیں کہ پہلہ سواب ہے جو ہم نے کمائے ہیں تو ہم نے اپوزیشن کر کے یہ کام کروایا ہے ہم نے وہاں اپوزیشن کے طور پر بول کے یہ کام کروایا ہے اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے ویسے چونکہ آپ کے حوالے سے نا ڈیڑھ چاپ اگر آپ این اس موقع پر بات کرتے ہیں جس وقت باقی سارے لوگ بھی کر رہے تھے ناراض ہوئے یا منعرف ہوئے جو بھی کیونکہ آپ خاصے پہلے سے پنجاب حکومت کی کرپشن کی باتیں کر رہے تھے اور چینلز پہ آکے کر رہے تھے جب میں نے شامود قریشی اور آمید ڈگر کے خلاف بات کی تھی کہ یہ منیسٹر ہو کے یہاں کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو مجھے اس وقت شوک ہوت دیا گیا پارٹی کی طرف سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا میں میں نوابزادہ صاحب کی طرف آتا ہوں لیکن اس سے پہلے نصار احمد چیمہ صاحب رکنا قومی اسمبلی ہیں تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے ان کو میں خوش آمدید کرتا ہوں اور کہتا ہوں اور السلام علیکم السلام جی اچھا جی میں نوابزادہ صاحب کی طرف جاتا ہوں جی پھر میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں نوابزادہ صاحب یہ کیا پارلیمان کی عزت ہو رہی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس سے پارلیمان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم تر ہی ہو رہی ہے کہ میں پہلے ذرا میں بہن نے جو بات کیا میں اس کی طرف تھوڑا انہوں نے بات کی کہ جو کیسیز پیچھنی پارٹیز نے بنائے ہوئے تھے وہ ان پارٹیز کے ہماری طرف سے کوئی کیس نہیں تھا انہوں نے بجا فرمایا مگر شہد وہ بھول گئی ہیں کہ شریف مزاری صاحبہ والا کیس اگر انہیں ڈیٹھ جانا ہو تو میں انہیں ڈیٹھ جانا ہوں کہ گیارہ اپرین دوہزار بائیس کو یہ ایف آئی آر چاہت ہوئی اور اس وقت سی ایم پنجاب عثمان بزار صاحب تھے گورنر پنجاب چیمہ صاحب تھے اور صدر پاکستان آرے پلبی صاحب تھے یہ تو یہ نو کر لیں یہ ہمارا طرف سے نہیں ترک ہوا یہ انہی کے اپنے چیف منسٹر کے دور میں یہ ایف آئی آر کاٹی گئی اور دوسری گزارت کی ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ اخلاقیات کا جس طرح سے جنازہ نکالا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ ایک ایٹم بم سے قومیں جو تباہ ہوئیں وہ دوبارہ کھڑی ہو گئیں مگر جو اخلاقیات کے بازوں سے جو گری ہیں جو برواد ہوئیں وہ قومیں کبھی نہیں ہو سکیں کبھی کھڑی نہیں ہو سکیں آج جو کھینچہ تانی اور جس طرح جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ سارا اسی چیز کا نتیجہ ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ شاید ہم جس طرف صورتحال جا رہی ہے یہ ہم آنے والی نصروں کو جو سبق دے رہے ہیں یہ آنے والا ٹائم یہ ملک کے لیے ایک خدا نہ خاصتہ خانہ جنگی اور خزات کے طرح پک جا رہے ہیں یہ تمام پارٹیز کو یہ نہیں میں کہتا کہ جی پی پرٹس پارٹی یا پی ٹی آئی یا نونلک یہ تمام پارٹیز کو بیٹھ کے سوچنا چاہئے ریڈرشپ بیٹھے اس چیز پر غور کریں کہ ہم اپنے ورکر کو کیا تربیہ یا دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس سے جہاں ہماری قوم تفاہ ہوگی ہمارے ملک کو بہت شدید مقصان پہنچے گا بلکل صحیح بات اچھا جی چیمہ صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میں کہ کیا جو پارلیمان ہمارے ہاں ہیں نا جی پارلیمان سپریم ہے لیکن جو کچھ بچے بلکہ جو پارلیمانی گفتگو ہوتی ہے اب لوگ بچے ایک دوسرے کو نوجوان خواتین نہیں جی میں فیلوں میں بکتا ہے ہمیں پارلیمانی دوبان استعمال نہ کر تو کیا یہ جو پارلیمان کی پہلہ دستی ہے اس کو خود پارلیمنٹرینز سیاسی جماعتیں سیاسی قیادت یہ خود نہیں نقصان پہنچاری عزت احترام کو ہو جو یہ آپ نے بلکہ درست فرمایا یہ بڑا علمہ شکریہ پوری قوم کے لیے دیکھیں ہمارے ہام تو بڑی ہیانا روایات ہوتی تھی اور دیکھیں اور پارلیمان میں لوگ روگ ہوتے تھے سیاسی قائدین وہ تو بہت بڑی بڑی قضاور شکریات تھی اور لوگوں کے لیے رول موڈل ہوتے تھے آپ دیکھیں نوازر نسولہ صان بہت بڑے آدمی تھے نوازر صاحب کیا مثال نے کہ پانچ سال تک جنرل زیاءاللک صاحب نے ان کو نظر بند رکھا لیکن جب بھی نام لیا انہوں نے جنرل زیاءاللک صاحب کیا کہ وہ خاطب کیا لازہ کرے یعنی کیا عظمت تھی عظمت کردار تھی یعنی ان کی اکسائشتگی کی کیا رواداری تھی کیا مطانب تھی کیا وقار تبا وقار اکنداز اچھا اب تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ اکہ دکھا واقعات ہوتے تھے چلے یہ ہے کہ کوئی غیر پالی والی زبان کس نے استعمال کر دی لیکن اب تو یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے فالوس کو جو زبان سکھائی ہے جس طرح کہ بدزرانی اور بدزرانی کے درس دیئے ہیں آپ اردادہ کر لیں کہ یہ جس طرح یعنی لوگوں کے بڑے بڑے کیا سیاسی قائدین اور علماء اسلام کے نام دگاڑ کے جس طرح یہ جلسوں میں یہ نام لیتے ہیں تو شرم کا مقام ہے صحیح بات یہ ہے کس طرح کہ یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کیا ٹریننگ دے رہے ہیں ایک سو چھبیچ دن کے درنے کے دران یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ کہ اللہ فروانی کی کال دیتے رہے قوم کو لا قانونیت پر اکساتے رہے قانون کو ہاتھ میں لینے کے دست دیتے رہے پولیس پر حملے پی ٹی وی پر حملے گیس پر بل جلنے کے بل جلانا لوگوں سے کہنا کہ آپ یہ ہے کہ بینکوں بلیئے نہیں ہونگی کیا کیا یہ خود تکیئی نہیں دے رہے پھر اقتدار میں آکی بھی ہی کام چور ڈاکو ڈوٹیرے اب یہ ہے کہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے نہ سے بھی گالم روز پر اترا ہے بلکہ یہ ہے کہ اپنے مقالفین کو زدار بے جعف و ملت دشمن یہ کیس طرح کی نبان ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ مثال دیکھیں کہ آپ میاں نواز شید کی صاحب زادی محترم مریم نواز صاحب اعتبارے میں جو زبان نے انہوں استوال کی ہے جو یہ کہ جو گفتبو انہوں نے فروایی ہے شرمانی چاہیے کوئی یہ ہے کہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انپار آدمی جس میں ذرا بھی انسانیت ہے شاید کی ہے کہ اس طرح کی گفتبو کا وہ تصور بھی کر سکتا ہے لیکن کیا یہ یہ ہے انداز یہ ہے ترضی عمل یہ ہے بدکلامی بددبانی جو اپنے فالوس کو اتشارے ہیں اچھا چلے چلے چیمہ صاحب ایک بات یہ ہو گئی اور دوسری بات یہ ابھی محترمہ نصر صاحبہ نے جو بات کہی وہ کہا انہوں نے کہ جی ہمارے دور میں بہت مہنگ آئی تھی اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول تھیں تو چاہے وہ ان کی خواہش تھی ان کی اپکی آئی کی گورنمنٹ کی کہ وہ اچھی ہو جائیں لیکن ہو نہیں سکی عام آدمی متمن نہیں تھا لیکن آپ لوگوں نے بڑی مہربانی کی وہ سارا ٹوکرا جو ان کی غلطیوں خرابیوں کا تھا وہ آپ نے بسم اللہ گھر کے سر پہ رکھ کے اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پیٹی آئی کی گورنمنٹ نے غلط طور پر پٹرول کی قیمت کو نہیں بڑھایا اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا یہ پھر آپ سے اگر چلنی نہیں تھی اور ڈالر کی اڑان اتنی اوپر تھی اور سٹاک ایکچینج کا بیڑا گرک ہونا تھا تو پھر آپ نے اتنی قربانی کیوں دیجی کیوں ہی تنی کوشش کر کے یہ ان کی ہی اپنے باتے میں ڈالنی ساری چیزیں بہتکے مہتبا نسل وائد صاحبہ جو ہیں وہ شاید واحد میمبر ہیں جو شاید کا زمان استوال کر کی پیٹی آئی رکن ہونے کے باوجود تو وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کی قابل تعریف ہے اور لیکن یہ ہے کہ جو ہم کنٹرول نہیں کر پارے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سارے تین پہنے چاہر صاحب میں جو تباہی ہوئی ہے ان کھرانیوں اور آراریوں کے ہاتھوں اس مولد کے ہر شعبے کی معیشت سویت اس سوائی کا مہدنی چیوز اس کا واجب اتنا زیادہ ہے کہ معیشت سویت ہر شعبے کے جو تعمیر نو ہے وہ بہت مشکل کام ہے وہ واقعی ایک جان جو کام ہے لیکن ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے ہم اس سے پہلے کر کے دکھایا ہم نے دوزہ تیرہ سے سارہ تک دیکھیں ہم نے کر کے دکھایا یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ بلی کی لوڈ شیڈنگ دوزہ تیرہ میں کس قدر یادہ تھی بیسی سپائی پر جنٹیں دیلی نہیں آتی تھی میانواز شیف کی قیادت پہ ہم نے اس پہ کامو پایا گردی کی لانت پہ کامو پایا سی پر اکر توفہ دیا موٹر ویس کی ریال بکھا دیئے میان شواز شیف وہ ماں جی کی باتیں ہوگی جی ہم اٹھ دی گال درسو سے پنجاب سپید اور ہمیں شواز شیف کے چرچے پوری دنیا میں ہوتے رہے ہم بھی انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے بشرتے کے جو تیم ہے وہ میان شواز شیف کی لین کا ان کی محنت کا ان کے جذبے اور جنون کا ساتھ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہ ان کے نہیں ہے یہ شواز شریف کو اس کا مطلب ہے کہ ٹیم خود نہیں چون نہیں ہونا نے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر بشرتے کے ٹیم نے ان کا ساتھ دیا یہ کوئیشن کومنٹ ہے ظاہر ہے کہ ہر پارٹی میں کیونکہ انتخاب ہے وہ میان شواز شیف کے دلی کرنا بات یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ سب نے آپ پر اپنی پارٹیوں کی نمائنگی کا پیشتے ان کی قیادت نہیں کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم مسلمین اور ان کے وزراء اور باقی ساری اتحادی باتوں کے وزراء جو ہیں ساری ٹیم نے اور جو بیروکرسی جو ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اگر میان شواز شیف کے وی ان کا ان کے جذبے کا جنون کا ان کے منت کا ساتھ دے تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ کچھ کر کے دکھائیں گے چلیں بڑی اچھی بات ہے آپ نے ایک اچھی بات کی نصر صاحب آپ نے باتیں سنیئے ہیں یہ ساری خرابی ہیں آپ کی گورنمنٹ کی بلکل ہماری گورنمنٹ کی کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ کرونا ہم نے پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا اور اس کرونا کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کی ساری ایکانومی ٹپل ڈاؤن ہوئی آپ کو پتا ہے امریکہ مائنس 13 پہ ہندوستان مائنس 6 پہ چلا گیا ہم پھر بھی مائنس 2 پہ تھے اس وقت اور اب الحمدللہ یہ آئیم ایف کی رپورٹ ہے ہماری نہیں ہے کہ 5.6 پہ اس وقت ہم چل رہے تھے جب ان کو حکومت ملی ہے دیکھیں جو باندے کر کے آئے تھے آپ دیکھیں اس کا ہم کیا کرتے ہیں جب ہم ہمیں وہ ڈچ ملے گا دیکھیں وہ بنی گالہ سے یہاں تک اگر وہ سائیکل پہ آتے یا کار پہ بھی بناتے وہ روز آنا کے حساب سے آپ سوچیں کہ ٹریفک ہرڈل کتنا بڑا ہوتا صرف اس سے بچانے کے لیے وہ یہاں سے یہاں تک اور وہ جی یونیورسٹی بنانی تھی یونیورسٹی بن رہی ہے اس پہ کوئی ایسی وہ نہیں ہی یونیورسٹی بن رہی ہے پرائم مینسٹر ہاؤس نہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کلاسے بھی شروع ہو گئی اور ہمیں مدہ ہی نہ لیکن یونیورسٹی بن رہی ہے وہاں پہ ایک خاص حصہ اس کے لیے مقتص کر دیا تھا اب پتہ نہیں اس کو توڑ کے سوئیم پول بنا رہے ہیں یا ادر وائز بنا رہے ہیں گارڈ نوز کیا ہو رہا ہے تو کیونکہ ہم نے تو اس میں کوئی چینجز نہیں کی تھی آپ کو پتہ ہے پرائم مینسٹر نے ایک ڈائری اٹھائی اور اٹھ کے چلے گئے وہ ایسا یہ بڑی دوردست بات ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس لیے کہ وہ وہاں رہتے تھے رہتے تو اپنے گھر میں ہی تھے اس لیے وہاں پہ کچھ نہیں تھا ان کا صرف کچھ فائلیں ضرور ہوں گی وہ وہاں پہ ابھی تک شاید پڑی ہوں لیکن جو ان کی اپنی ذاتی کام کی چیز تھی وہ صرف وہ تھی اب انہوں نے مہنگائی کی بات کی تو مہنگائی دیکھیں ان لوگوں نے جب اپنے جلسے جلوس جلسیاں دھرنے پتہ نہیں کیا کیا شروع کیا تھا تو اس وقت ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی صرف آئے بھائیں شائع کرتے تھے اببو بچا اسکیم کے تحت کے لوگ نکلے ہوئے تھے بعد میں ہوا یہ کہ جب وہ فائل ہونے لگا لوگوں نے نہیں اس کو ایکسپٹ کیا تو انہوں نے مہنگائی کرونا شروع ہو گیا اور لیٹرلی مہنگائی پوری دنیا میں ہو رہی تھی چلیں چلیں مہنگائی کی بات ایک چھوٹی شیوہ مثال کے طور پہ آپ نے لوگ اکٹھے کے لیے اسلام آباد اچھا بہت شکریہ چیوہ صاحب آپ نے میری تعریف کی تھی آپ نے درنا دے دیا پھر جہا زیادہ وہ تو آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیا بلکل پچھل دفعہ دیا تھا لیکن پچھلی دفعہ میں اور اس دفعہ میں بہت فرق ہو گیا کیا کریں گے کیا کریں گے کچھ نہیں ہم کوئی تقریبکاری کرنے نہیں آرہے لیکن جو پریشر لوگوں کا ہوگا اتنے زیادہ لوگ جب کپٹل میں داخل ہوں گے تو میرا نہیں خیال گیا میں پرسوں سے ایک دن پہلے سے یہ بات کر رہی ہوں اپنے ٹاک شوز میں کہ اس دھنے سے پہلے ہی انشاءاللہ اگلے الیکشن کا انانس ہو جائے گا نہیں انانسمنٹ ہوتی ہے چھیک ہے پھر کیا کریں گے تو پھر ہم وہاں بیٹھ کے پریشر ڈالیں گے ملہم صرف بیٹھ کے پریشر ڈالیں گے ہاں تقریبکاری کوئی نہیں کرنی یہ پکا ہے آپ کے بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا پریشر پڑے گا اتنے سارے انسانوں کے آنے سے پریشر پڑے گا یہ ہو نہیں سکتا یہ کوئیٹا میں وہ جب مقتولین کا وہ بھی چڑک پہ لاشیں راکے بیٹھے ہوئے تھے اور بہت دن پیٹھے رہے آپ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا نہیں دیکھیں وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ کیس تھا وہ چیز بالکل دیفرنٹ کیس تھے ہزارہ لوگ جو ہے ان کے بہت سارے لوگ شہید کرتی ہے ہزارہ لوگ کو تو میرے خیال بھی وکٹم بنایا گیا ہے ہمیشہ سے انہی کو مارا جاتا ہے ایڈونو کیا ان کے ساتھ کیا ایسی چیز ہے کہ وہ ہی مرتے ہیں ہر دفعہ بسوں سے اتار کے بھی ان کو مارا جاتا ہے ہدوائیز بھی ان کو مارا جاتا ہے تو خیر اس کے مطالق میں زیادہ بات نہیں کروں چلے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آپ اس وقت تک لوگ بیٹھیں گے جب تک آپ کے مطالبات منظور نہیں ہوتے چاہے اس میں ڈائی پونے تین کروڑ سالی لگ جائیں نہیں اتنے تو نہیں لگیں گے دائی پونے تین مہینے بھی نہیں لگیں گے بلکہ ہفتے بھی شہر نہ لگیں گے اچھا تھی احمد سانٹرہیڈ سب یہ کیا کریں گے اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کا یہ جو داراض آپ لوگ ہیں آپ کا لائی عمل کیا ہوگا سب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ شہروں میں سیچوشن ڈیپرنٹ ہے اور دہاتوں میں ڈیپرنٹ ہے ابھی میں اس وقت بھی ایک شادی میں آیا ہوا ہوں ابھی میں تو یہاں پہ میں جب آیا ہوں تو لوگوں سے میں مل رہا تھا تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ مہنگائی کی یہ حالات ہیں کہ لوگوں کو جو ہے نا کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اور بجلی کا بل اور یہ چیزیں جب بھرتے ہیں تو اس وقت پیچھے کچھ نہیں بچتا اور دو سال پہلے ہم اب خود جب دو سال یہی کہتے رہے کہ آفٹر شوکس ہیں جب دو سال تک ہم پی ٹی آئی والے خود کہتے رہے کہ آفٹر شوکس ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ڈیلیوری نہ دکھائی جائے شو نہ کی جائے اب لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ڈیلیور نہیں کیا گیا تو اب جو یہ گورنمنٹ آ رہی ہے تو یہ تو ابھی یہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہم انتخابات کرانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ غریب کے بارے میں سوچنا بیسک چیز ہے اگر تو حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ان کو ٹائم دینا پڑے گا اگر ان کو ٹائم نہیں دینا تو ظاہر ہے پیچھے جو کوئی ڈیلیور کیا گیا ہے تو اس کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ڈیلیوری کچھ بھی نہیں ہوئی نائصلاحات ہوئے ہیں اور یہی باتیں ہم پارٹی میں کھڑے ہو کے یہی کہتے تھے کہ آپ کے جو منسٹرز ہیں وہ انہوں نے ہی خان صاحب کے خلاف سازش کیا اور ڈیلیور نہیں کیا اور کلیم اللہ سلیم اللہ انہی کو دوسرے ایک سے دوسرا دیتے دیتے تو یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اور اب جو وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ لاؤ لیسنس کا اور اس طرح وہاں جا کے بیٹھ جانے سے کا دیکھیں پچھلی دفعہ جو ریلا تھا وہ بہت بڑا تھا آپ سے جو بہت بڑا ریلا تھا اور اس وقت بھی اگر آپ کے جنگیر ترین صاحب ازاد لوگوں کو شامل نہ کراتے تو یہ دونوں کومنٹس نہیں بنتی تھی جنگیر ترین صاحب کے بہت ایسانات تھے دونوں سے مراد مرکز میں اور پنجاب میں ہاں جی بنائی تھی اس وقت سے وہ بڑا ریلا تھا اور جو حالات ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو کنفلکٹ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں دکھی ہیں وہ ڈیلیور نہ کرنے پہ دل سے نراز ہیں اور بہت سارے لوگ ساتھ نہیں ہیں تو یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں جلسوں میں کٹھے ہو جاتے ہیں کل میں اسلامباد میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے مال روڈ کے اوپر لوگ کٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو ایک ایمیٹ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ عظمہ کاردار صاحبہ رہنو میں ترین گروپ کی اور ڈی سیٹ ہونے کے ان کے آرٹرز ہو چکے اور اس پر عمل درامت بھی ہو چکا اسلام علیکم عظمہ صاحبہ جی والیکم اسلام آپ لوگوں کو پشتاوا ہے کہ آپ نے ووٹ دیا اور یہ کیا کر دیا اور اگر نہ دیتے تو آپ آج اور آپ کا گروپ جو ہے وہ طاقت میں ہوتا بڑی آپ نے مزے کی بات پوچھئے پشتاوا مجھے کس چیز کا ہونا ہے دیکھیں میرا تو کیونکہ مجھے تو آپ کو پتا ہے جونزار چیز نے انہوں نے پارٹی سے نکال دیا تھا جب پارٹی سے نکال دیا پالیمانی پارٹی سے نکال دیا آپ سے میڈیا سٹریٹیجی سے نکال دیا آپ نے ڈیسون کر دیا تو پھر میں تو پھر انڈیپینڈنٹ ہو گئی نا جی اور اچھا پھر اس کے پاس آپ پوچھیں کہ آپ ایمٹی اے کیوں رہی جی تو ایمٹی اے میں اس لیے رہی کیونکہ مجھے 63 اے نے تحفظ کیا 63 اے نے کہا کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ہے آپ کے ساتھ بہت زیادہ و ظلم ہوئی ہے آپ اسی سیٹ پہ رہیں گی اور اسی لیے یہ دو سال پاکو جوت کے انہوں نے بڑی کوششیں کی یہ مجھے نہیں ہٹا سکتا تو آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں اس پیسٹی میں اسے دفت کو مجھے شوکاوز دے گا اس پیسٹی میں انسار مجھے کچھ کہے گا اس پیسٹی میں سکتین مجھے پالسی در لیکشن دے گا میں تو پارٹی میں اسے نکالتے گئی تھی تو میرا توس کیس بالکل مختلف ہے تو پشتاواہ ان کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک جان نشکار وفاق دار ساتھ پر قدر نہیں کی اور اس کی بے توکیری کی اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا فورم جس پہ آپ لیگل اس کے لیے دادرسی کے لیے جانا ہی ہے بس یہ ختم ہو گیا اور آپ نے کہا کہ جی اچھا جی دفع گروہ اگلی وری سے نہیں جی نہیں ہم وہ لوگوں میں سے ہیں جو اپنے اداروں کی بڑی رسپیکٹ سکتے ہیں ان کی طرح نہیں ہے کہ ان کے فیور میں آیا تو با با اور اس کے خلاف آیا تو ایسی تکسی پیسے ہیں ان سے کیا مراد ہے ان سے مراد یہ ہے کیونکہ دو دن پہلے سیس الیکشن کمیشنر کو بیٹھ کے بریس کانفرنس سے کہہ رہے تھے کہ آپ اس پیسا دے دیں ہاں جی ہم میں آپ سے کوئی اعتماد نہیں ہے اور آج باوہ ہو رہی ہے ان کی زیادہ بطرف سے ایسا کیا ہے آپ نے سالوں کو ڈیسیٹ کر دیا تو ہم ہم میں سے نہیں ہیں اب بات پر یہ ہے کہ ہم یہ تھیل کرتے ہیں کہ ایلیکشن تمیشن کا جو سرکتا ہے اس میں کچھ کانونی اور آئینی ترکاجے جو ہیں وہ نہیں کرے جئے گئے تو اس کے اب ہم ہمیں آئین یہ حد دیتا ہے کہ ہم حقہ کے afeel میں جائیں گے ٹھک ہے تو ان شاء اللہ تعالی ہم سکرین Sci Podcast میں حقہff rapweilingualوں میں جائیں گے ہمیں پورے انسาف کی تم کے ایک سکرین ہوں اچھا Okие صاحب نے کو آپ نہیں تھے när lucα حقا ہوں اللہ حقہ behö 숨وڑ ہوں برلے صاحب تو بائکاٹ کر گئے جو بائکاٹ کر گئے جی بالکل آج وا 친구 ہے اور قناہ کہا ہے آئین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گوئی پٹ سرپ دیتے ہیں تو اسے جو باقی آپ کے جو ارطان ہیں اس پر کوئی تکٹر نہیں ہے تو اسی کو بھی کھا کے بورٹ ڈال دیں اوکے اچھا عزمان صاحبہ یہ سارے اچو کے ہمارے پاس آگے کوئی دو ایک منٹ رہ گئے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا کوئی حل ہے جو موجودہ صورتحال سے ایسا طریقے سے نکلا جا سکے اور یہی والا سوال میرا سب ہی کی خدمت میں ہوگا لیکن ایک ایک لائن میں اگر مہربانی کریں گے سارے کوئی اس کا حل بتائیں گے تو دیکھیں جی ایک ہی حل ہے کہ آپ آئین کو ایک کاغذ کا پرمزہ نہ سمجھیں اور جو بھی اس نے لکھا ہوا ہے اس کو مدوان بولو کریں اور اس سے وفاداری ہے ہم پاکستانی ہیں ہماری پہلی وفاداری جو ہے وہ اپنے آئین کے ساتھ اوکے ٹھیک ہو گیا جی جی اچھا جی نوابزاد صاحب آپ کی نظر میں اثر کوئی اس معاملے کا سارے کا حل جی میرے نزدیک یہی حل ہے کہ آئین اور اداروں کا احترام کیا جائے اور آئین کے اوپر وہ عمل کیا جائے یہی ایک حل ہے جی ٹھیک ہو گیا جی احمد سینٹ اینڈ سب میں چونکہ کل جو جلسہ خان صاحب کر کے گئے ہیں جنوبی پنجاب کے ساتھ جو انہوں نے دکھا کیا ہے صوبے کا وعدہ کر کے اس کو پورا نہیں کیا سیکیٹیریٹ کا وعدہ کر کے انہوں نے سیکیٹیریٹ میں افتیارات نہیں دیئے تو یہاں جتنے بھی لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے یا ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے وہ اس جھوٹے وعدے کی وجہ تھے جنوبی پنجاب کے لوگوں نے ان کے ساتھ ڈیفیکٹ کیا ہے اور جنوبی پنجاب میں آخری وقت جو انہوں نے اس کا قرارداد جمع کرائی ہے اور اس کو بھی وہ پھر فوراں ہی اسیفے دے کے چلے گئے ہیں اس کو پاس کرانے کی بھی ہمت نہیں کیا ٹھیک ہو گیا جو بہت بڑا کوخہ جنوبی پنجاب سے کیا ہے یہی پاکستان اور جس کے لئے پارٹی میں رہکے ہیں آج بھی صراح پہ اتجاج ہیں اور آگے بھی اتجاج کرتے رہیں ٹھیک ہو گیا جی نوسرڈ طرح کوئی تجویز بتائیے تجویز یہی ہے کہ صرف ایک فریش ایلیکشن ہو اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے؟ اور کوئی حل نہیں ہے؟ چلیں آپ سب میمانان اگرامی کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے یہ گفتگو چنی ہے اور اس گفتگو میں ایک تو وہ فریش الیکشن کی بات ہے اور دوسرا یہ کہ الیکشن تو ہر دفع ہوتے ہیں لیکن جس کو سوٹ نہیں کرتا وہ کہتا ہے جی چمک کا اثر ہو گیا یا جور لوگ پھر گیا یا الیکشن چوری کر لیا گیا یا وہ کہتے ہیں کہ کوئی کوئی جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ اس کو لے اڑے الیکشن کو کیا ابھی بھی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا یہ ایسے الیکشن ہوں گے جو جیتنے والا تو مانے گا ہی مانے گا کیا ہارنے والا بھی اپنی شکست کو تسلیم کرے گا چونکہ پاکستان میں اس کا رواج نہیں ہے لیکن کیا اس وقت الیکشن کا معاملہ اہم ہے یا معیشت کی طرف بھی کوئی توجہ دینی چاہیے جیب میں پیسے نہیں ہے الیکشن میں پیسے نہیں لگنے پھر وہ بہت سارے بیانیاں آ جاتے ہیں اور ریاست بچاؤ کے سیاست بچاؤ اور اس طرح کے دھندے بہت سارے اس طرح کے لوگ بھی مارکٹ میں آ جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں وطن عزیز میں چاہے الیکشن کرائیے تو چاہے کچھ اور کریں چاہے کسی بھی کنسنسس پر پہنچے لیکن اتفاق رائے سے ایسا کام کیا جائے جس سے عام آدمی کو سہولت ملے ریلیف ملے یہ آوے آوے جاوے جاوے سلطان راہی مصطفیٰ قریشی والا مولا جاتر نوری نت کی کہانی ختم ہونے چاہیے اس وطن عزیز سے اور معیشت کا پیہ چلے گا تو وطن عزیز کی عالمی دنیا میں عزت اور احترام بڑھے گا اور اگر ہم نے عزت احترام چالی اور مصنوعی طریق اور اسی طرح کرانی ہے کرزے لے لے کے اپنے دشمنوں کو یا فینانسرز کو ہم نے کنگال کرنا ہے اور خود دیوالیہ ہونے کی طرف روانہ دوانہ ہونا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ غیر مناسبی اکمت عملی ہے اللہ کرے کے لئے ہم اس کھوپے سے اس گڑے سے اس جس مسائل کی دلدل میں ہم پچھے ہوئے ہیں اس سے نکلیں اللہ آپ کا ہم سب کامینات روزا جگہ بھی کر جائے دیجئے اللہ وارث